آپ نے بہت ساری چیزوں پر ٹیکس پے کر دیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہی آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے تو آپ کا وہ اس میں سے آلوری ٹیکس ڈیڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے آپ کی زیرو کی بھی ہو سکتا ہے ٹیکس نہیں جمع کرائیں گے آپ مشکلات میں گر جائیں گے اور اتنی کی مشکلات انہوں نے ڈال دیئے ہیں کہ آپ کے سمے بلوک آپ کا بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں آپ پر ٹریول بلاغ اور اگر کوئی نکاب گھوری کے ساتھ کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے کر رہے ہیں وہ ٹیکس در پاکستان میں جمع نہیں کرارا اسلام علیکم اویس لیاس ایڈوکیٹ لاس سوسیٹی پاکستان سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج ہمارا ٹوپیک ٹیکس کے بارے میں ہے میں آج ایک مہمان کو دعوت دے رہا ہوں جو ٹیکس کا کام کرتے ہیں ایڈوکیٹ آہ وسیم بدر ہیں یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو سمے جو ٹیکس فائلر نہیں ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے آپ کی موبائل سمے بند ہونے جا رہی ہیں آپ کا بجلی کا میٹر گیس کا میٹر وہ اترنے جا رہے ہیں اور آپ کا پراپرٹی اگر وہ وہ آپ نہ خرید سکتے ہو نہ بیج سکتے ہو گورنمنٹ کافی کچھ ایسا کہہ رہی ہے جس میں آپ کو بلوگ کر دیا جائے گا اس کے اوپر نہ آپ کو اچھی معلومات ایڈوکیٹ وسیم بدر آج آپ کو فراہم کریں گے جے اسلام علیکم ایڈوکیٹ وسیم بدر آہ کہنے کا مقصد بیعی صاحب کا یہی تھا جو آپ نے سنا اس میں یہ ہے کہ آہ بہت امپورٹن سیکشن ہے ایک سو چودہ جس میں آپ نے ٹیکس ریٹنس فائل کرنے ہوتی ہیں اور گورنمنٹ نے ریسنٹلی آہ یہ جو میئرز کورسیو میئرز جس کو آپ آہ کہہ لیں کہ آہ تعدیبی جو ہے کاروائی کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ کے سب سے پہلے آپ کی موبائل سیمز آپ کی بلوک کر دی جائیں گی اور کر دی گئی ہیں آلیڈی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی ٹیکس ریٹنس فائل نہیں کی جو ایف بی آر میں ریجسٹر تھے اور انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹنس فائل نہیں کی تھی اور ہم ڈیلی بیسز پہ جو ہے یہ سیمز جو ہیں ان بلوک کروا رہے ہیں لوگوں کی ان کی پراپر ٹائم پہ ٹیکس ریٹنس فائل کر کے اور اس کے بعد جو ہے اگلا سٹیپ جو لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جوٹیلٹی کنیکشنز جو ہیں جیسے آپ کا گھر کا بجلی کا میٹر ہے گیس کا ہے پانی کا ہے یہ چیزیں دین آپ کی پراپرٹی بھی اٹیچ ہو سکتی ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بینک اکاؤنٹ جو ہے آپ کے وہ اٹیچ کر لیا جائیں گے اور ان سے وہاں سے پیسہ ریکوور کر لیا جائے گا اور دوسری بات آپ کا کہیں آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر تو آپ کو وہ بھی نہیں جانے دیا جائے گا تو ای سی ال میں نام آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکشن ون ون فور جو ہے وہ اس کے انڈر ایف بی آر وہ لے رہا ہے پہلے بھی یہ چیزیں اویلیبل تھیں لیکن وہ اتنی زیادہ کورسیو میئر تعدیبی کاروائیاں نہیں کر رہے تھے لینینٹ تھے تھوڑے سے لیکن اب انہوں نے یہ حکومت نے بھی ایکشن لیا ہے کہ لوگ ٹائم پھے اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کریں اور یہ سارا کچھ کریں تاکہ آہ ان ساری چیزوں سے سم ان بلوک آہ بلوک سے بچا جا سکے اور آپ کو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی ریٹرنز فائل کریں اور ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کو دیں اچھا ہم آہ وسیم بدر ایڈوکیٹ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کوئی ساڑھ ستر یاسی پرسنٹ ساڑھ ستر پرسنٹ تو پاکستانی فائلر شائلر نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا آسان حل بتائیں کہ جسے ہماری سمیں بھی بنا بلوک ہوں بجلی کا میٹر گیس کا میٹر یا پانی کا میٹر یا ہم نے پاکستان سے باہر سفر کرنا ہے تو ائرپورٹ بھی روک لیں گے جناب آپ تو باہر بھی نہیں جا سکتے یا آپ کی کوئی پراپٹی ٹرانسفر کرنی ہے جناب یہ بھی نہیں آپ کر سکتے وہ اتنا کچھ ہونے جا رہے اتنا کچھ ہونے جا رہے کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ ہم کیا کریں کدھر کدھر سے اپنی جان چھڑا ہے میں ویسے وکیل صاحب یہ سارا ٹیکس کا کام کرتے ہیں ان سے میں یہی ریکویس کروں گا یہ وکیل ویسے میں آپ کو ایک سچ بات بتا رہا ہوں وکیل آپ کو سلوشن فری میں نہیں بتاتے ان کی میرے بار نہیں ہے یہ آپ کو سلوشن انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ میں جتنا گائیڈ کر سکتا ہوں کروں گا تو ہم ان سے یہی ریکویس کرتے ہیں کہ یہ بچنے کے ہماری سم بلوک نہ ہو میٹر نہ اترے یا ہمیں ٹریول نہ رکے جو بھی ہے ہم کس طرح بچیں کس طرح کم سے کم ٹیکس جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ ادا کرے کیونکہ ہماری لائف نہ رکے میں وسیم بذر سے ریکویس کرتا ہوں کہ جو آسان سلوشن ہے وہ بتا دیں بلکہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو سارا کچھ بتا بھی سکتے ہیں مگر جنرل جو یہ بتا سکتے ہیں میں ان سے پھر ریکویس کرتا ہوں یہ آپ کو بتائیں عجی اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لا سوسائٹی پاکستان آپ کے پاس ہے فورم ہے آپ کے پاس آپ کانٹیکٹ کریں ان سے اور کسی کی سم بلوک ہے تو اس کا ان بلوک کرنے کے لیے ویڈن ٹونٹی فور ٹو فورٹی ایٹ آور سم ان بلوک ہو جاتی ہے اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جائیں گے آپ جب یہ آپ اپنی ٹیکس ایٹرن فائل کر دیں گے جو کہ انٹین ہولڈرز ہیں اور ویڈن ٹونٹی فور آورز آپ کے سم ان بلوک ہو جاتی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے بینگ آ سیٹیزن کہ ہم ٹیکس پی کریں اور ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں جیسے کہ پرائیوٹ ایمپلائیز ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں یا جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ ان کا ان کی سیلری ڈیڈکٹ ہو کے مل رہی ہوتی ہے ان کے آفیس سے لیکن وہ اپنی ٹیکس ایٹرن فائل نہیں کرتے وہ وہ ایک الگ سے چور بن جاتے ہیں تو میں یہ کہوں کہوں گا کہ ان کے پاس انٹین ہے وہ اپنی ٹیکس ایٹرن فائل کریں ان کا ٹیکس آلڈی کٹ گیا ہے اور ان کو کیا ضرورت ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے جب بینک سے پیسے نکلوانے ہیں تو پچاس ہزار سے اوپر آپ پیسے نہیں نکلوا سکیں گے نکلوائیں گے تو آپ کو پرسنٹیج ایک دینی پڑے گی اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو کوئی چارجز نہیں دینے پڑیں گے آپ نے پراپٹی ٹرانسفر کرنی جاتے ہیں آپ اور یہ ساری چیزوں کے لیے آپ لا سوسائٹی پاکستان سے کانٹیک کریں اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو فائلر بنائیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ انٹین ہولڈر بنیں اور اپنا فائدہ کریں اپنے ملک کا فائدہ کریں اچھا ایک بات جو ہر پاکستانی تو نہیں خیر آہ میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر ٹیکس جمع کرانے سے ڈرتے ہیں کہ جی ہم اگر فائلر بن گے تو مارا سارا ریکارڈ چلا جائے گا ہر چیز ہم سے پتہ نہیں کتنا ٹیکس لے لیا جائے گا لوگ بہت ڈرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس والی سائیڈ پہ جانا ہی نہیں ہے ہم نے فائلر بننا ہی نہیں ہے تو میں وسیم بردر ایڈوکیر صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اگر ہم فائلر بن جاتے ہیں ٹیکس ویرا جمع کرواتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہے کہ ہمارا نقصان ہے یہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آج اس میں فائدہ ہے نقصان کی اس میں کوئی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آہ فائلر بننا ہے یا آپ نے انٹین لینا ہے تو ٹیکس کنسلٹنٹ سے کرنا ہے جو وکیل ہے ٹھیک ہے بکاوز وکیل آپ کے آج کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ آج سے شاید دس سال کے بعد کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے دس سال کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے وہ آپ کے ان چیزوں کو لے کے پھر آگے چلتا ہے اس لیے اپنا اچھا ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہے لا سوسائٹی پاکستان آپ کے پاس فورم موجود ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور اس میں فائدہ آپ کا ہے ملک کا وہ فائدہ نہیں جتنا آپ کا فائدہ ہے تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ابھی گورنمنٹ نے چودہ تاریخ لاس بتائی ہے کہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی اور چودہ کے بعد اور کورسیو میز جو ہیں تعدیبی کاروائیاں اور زیادہ شروع ہو جائیں گی تو یہ مت سوچیں کہ یہ آخری تاریخ ہے اس کو آخری ہی سمجھیں اس کے شاید بات ایکسٹینڈ نہیں ہوگی اور فائدہ آپ کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہے آپ کا جو آپ کا وکیل ہے ٹیکس کا وہ صحیح مشورہ آپ کو دے گا آپ کو نقصان سے وہ بچائے گا آپ خود سے نہیں بچ سکتے وہ نقصان سے بچائے گا آپ کو فائدہ آپ کے وکیل نے ٹیکس کنسلٹنٹ نے آپ کو فائدہ دینا ہے جی اچھا ایک اور بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وکیل سے رابطہ کریں لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ اس کے پر بہت زیادہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے کیا واقعی بہت زیادہ پیسے دینے پڑیں گے پھر جا کے ہم فائلر بنیں گے یا ٹیکس کے آہ جمع کروائیں گے یا کتنی نارمل پیسوں میں بھی کام ہو جائے گا یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کتنے پیسے دینے پڑیں گے یہ بڑے منیمم سے چارجز ہوتے ہیں اس میں آپ انٹین ہولڈر بنیں ٹیکس فائلر بنیں اور اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائیں اور اپنا جو ہے وہ پراپرٹی میں ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اچھی صحیح سے ڈیکلیریشن کریں اپنے وکیل کے ساتھ کنسلٹ کریں اس میں جو ہے آپ کو وکیل گائیڈ کرے گا ٹیکس کا جو ہے کہ آپ نے کتنا وہ آپ کو منیمم ٹیکس رکھے گا ٹیکس رجیم میں رکھے گا آپ کو وہ اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ نے کتنا منیمم جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے ان ساری چیزوں کو جو آپ کے وکیل نے ہی منیج کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے جو ٹیکس کا وکیل ہی آپ کا کر سکتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس فورم لا سوسائٹی پاکستان ہے اچھا میرے خیال میں تو ایک جنرل سے انہوں نے بتا دی ہے کہ ٹیکس جمع کروانے نہ جمع کروانے کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فائد بھی آپ کو یہ کچھ بتا دیئے ہیں انہوں نے تو میں پھر ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے علاوہ جو میں کوئیسن نہیں کر سکا یہ خود با خود اگر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں حسین بدر صاحب سے بس اس میں یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اگاہی دی جائے اس وقت لوگ بہت پریشن ڈیلی بیسز پر بہت کالز آتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی سیمز بلوک ہیں آلیڈی آپ کا کاروبار رک جاتا ہے آپ کا آپ کا ٹریول رک جائے گا آپ کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوں آپ آفیس چلے جائیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوں پانی کے بغیر بیٹھے ہوں اور یہ ساری چیزیں آپ کیسے کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا ٹیکس تو آپ نے پھر بھی دینا ہے اور دوسری بات یہ ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سم ٹائم لوگ جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں پر جیسے آپ مجلی کا بل دے رہے ہیں ٹیلی فون کا بل دے رہے ہیں اور آپ بہت ساری چیزیں جو بائے کر رہے ہوتے ہیں اس پر آپ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پھر دوبارہ بھی ٹیکس پے کرنا ہے ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ نے بہت ساری چیزوں پر ٹیکس پے کر دیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہی آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے تو آپ کا وہ اس میں سے آلوری ٹیکس ڈیڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ اپنی ٹیکس ڈیٹرن فائل کرنی ہے آپ کی زیرو کی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی آپ کا چلان پیسوں کا ہی بنے آپ کا اس کو وہ فری میں بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں بکوز آپ آلوری ٹیکس پے کر چکے ہیں تو اپنے آپ کے ان ساری چیزوں سے بچائیے اور اپنا ٹیکس ڈیٹرن جو ہے ٹائم پہ فائل کیجئے اور انٹین ہولڈر بنیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو ایک بات بہت واضح کر دیتا ہوں کہ جو ٹیکس نہیں جمع کروائے گا جو فائلر نہیں بنے گا آنے والے مستقبل میں جو آنا نہیں ابھی آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا ہے آپ اگر فائلٹ نہیں بنیں گے ٹیکس نہیں جمع کروائیں گے آپ مشکلات میں گر جائیں گے اور اتنی مشکلات انہوں نے ڈال دیئے ہیں کہ آپ کے سمے بلوک آپ کا بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں آپ پا ٹریول بلوک اور اگر کوئی نکاب گوری کے ساتھ کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے کر رہے ہیں وہ ٹیکس ادھر پاکستان میں جمع نہیں کرارا اس کا بھی اس کا بھی مگریشن پروسس لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کو ٹیکس فائلر بننا پڑے گا آپ پراپٹی بھی لے دے نہیں سکتے اگر لے دے سکے پہلے تو تھا نا کہ جو ٹیکس نہیں پے کر رہا تو وہ زیادہ ٹیکس دا کرے گا تو پراپٹی کا انہوں نے اب اس کو بھی ختم کر دیا ہے کہ اس کی پراپٹی ہی ٹرانسفر نہیں ہوگی نہ کریدے گا نہ کچھ کرے گا لہٰذا یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب کوئی اس کا اس کے علاوہ حل نہیں ہے آپ کو ٹیکس فائلر بننا پڑے گا پھر آپ پاکستان میں رہ سکتے ہیں نہیں تو پاکستان میں آپ کا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا ویس لیاس ایڈوکیٹ لاو سوسائیٹی پاکستان سے اور میں وسیم بدر صاحب سے آہ ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فائلر اور نون فائلر اور لیڈ فائلر ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو سب کچھ اگاہی دیں گے اور ان کے سلوشن آپ کو بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ عویس لیاس ایڈوکیٹ اللہ حافظ